کشمی لائک کے آج کے اس خواہ شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے جابتے ہوں گے آپ اور غالباً آپ کے گھر میں ہی شاعر اس طرح کا کوئی شخص ہو جو یہ شکایت ہم عام سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی شخص کو چسٹ کی تقریف ہے یا خاصی زکام ہے اس موسمے کافی زیادہ عام ہیں کیوں؟ وہ ہم جاننے کے لئے آج آئے ہیں مشہور و معروف ڈاکٹر پرنوجسٹ ڈاکٹر نویر نزیر صاحب سے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے مزید آپ کا وقت ضائع لکھئے ہوئے سب سے پہلا بنیادی سوال یہ جو موسم میں تبدیلی رونما ہوئی اس بار اتنی بارشیں ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ تو نہیں ہے جو یہ پرابلم عام ہے دیکھیں جب ہمارا موسم سرما سے جو ٹرانزیشن ہوتا ہے جب ہماری سردی سے تھوڑا سرنگ کی طرف شروعات ہوتی ہے جب موسم میں تبدیلی آتی ہے یہ ہمارا دوسرا چیز ہوتا ہے یہ پولنیشن کا سیزن بھی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہمارے الرجک پیشنٹس ہوتے ہیں جو الرجی دیفرنٹ الرجیز میں مطلع ہوتے ہیں ان کے سمٹمز جو ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ پولن آر دو موسٹ الرجک ٹھنگس انڈ ایٹموسفیر تو جو یہ الرجیز میں مطلع ہوتے ہیں وہ سکن کی الرجی ہو وہ زکام ہو گلے کی الرجی ہو آنکھوں میں الرجی ہو یا اسطما کے پیشنٹس ہوں جن میں لنگس میں الرجی ہوتی ہے تو ان کے سمٹمز جب وہ سپولن سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کے سمٹمز میں اگریویٹ ہو جاتے ہیں پچھے سال سے ہم نے دیکھا کہ جب کوویٹ کی گائیڈ لائنز ختم ہو گئی تو ماسک ہم نے چھوڑ دیئے جس کی وجہ سے ایک تو وائرل انفیکشنز میں بھی اضافہ ہوا اور جو الرجک کے پیشنٹس تھے ان کے سمٹمز میں بھی اس سیزن میں کافی اضافہ ہوا اب اس بار کیا ہوا کہ اس بار دیکھیں آپ نے دیکھا کہ بارچ میں جب ہمارا اس کے بعد ہم دیکھتے تھے تیمٹریچر انکریز ہوتا تھا لیکن اس بارچ میں دیکھیں کنٹینیوز لیے ہماری بارشیں ہوئی ان بارشوں کی وجہ سے جو ایٹموسفیر میں پولن وغیرہ ہوتا ہے اس کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے بکوز بارش جب گرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جو بھی اٹموسفیرک پولیوشن ہوتا ہے وہ ڈسٹ ہو وہ باقی چیزوں ہو اور ساتھ میں پولن بھی وہ سیٹل داون ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو تھوڑی بہت ہماری جو الرجک پیشنٹس میں سمٹمز میں اضافہ ہوتا تھا وہ تھوڑا سا ڈلی ہو گیا اور اب جب ہماری دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارا تھوڑا سا خوشکالی ہو گئی تو ایک اٹموسفیر میں ہمیں دیکھا کہ آف لیٹ ہمارے جو الرجک پیشنٹس تھے ان کے سمٹمز میں ہمیں دیکھا کہ اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو ان دنوں ہمیں اگر کئی پر زیادہ نظر آئے ہیں تو میرے خیال سے یہ اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم عام دیکھی رہے ہیں جو چینجنگ سیزن ہے بلکل اس پر گھبرانے کی کوئی بات نہیں دیکھیں اکثر یہ الرجک پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کے سمٹمز ہوتے ہیں یہ سالوں سے ہوتے ہیں یہ نہیں اب رپلی ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اس سیزن میں یہ سمٹمز میں اضافہ ہوتا ہے ایک تو اگر وہ آلیڈی انڈر دی ٹریٹمنٹ اف اینی ڈاکٹر ہیں تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے ایک چیک اپ کرانا چاہیے تاکہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپٹیمائز کرے یا کوئی ٹریٹمنٹ ایسا رکھے جو ان کو پریٹیکشن دے اور تھرڈلی ان کو ایڈوائز کریں گی کیا کیا ان کو کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تو جس کے وجہ سے ان کے سمٹمز میں جو ہے یا آٹیکس ہونے کا جو اندیشہ ہے اس کو ہم منمائز کر سکتے ہیں یہ ٹرگرز تو ان کو اکثر پر یہ ایڈرزک پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ٹرگرز آٹومیٹکلی پتہ چل جاتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے ٹرگر ہوتا ہے تو جتنا وہ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اتنے ان کے سمٹمز جو ہے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں یہ تو رہی ہے ایڈرزک پیشنٹس کے بعد لیکن کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہے جو شاید ایڈرزک نہ ہو جنہیں اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اسیزن کا چینج ہونا یا پولنس کا ہونا کیا انہیں بھی اس کے ساتھ ساتھ پرکوشنس لینے کے ضرورت ہے اور کیا کیا دیکھیں لنگ ڈیزیز میں کافی طریقے کے پیشنٹس ہوتے ہیں فار اگزامپل یہ ہمیں ایلرزک پیشنٹس دیکھیں اس کے علاوہ سیو پیڈی پیشنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں تو ان میں ہم اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ونٹرس میں ایکسیسر بیشنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے جو سانس کا آٹیک وغیرہ ہوتا ہے وہ ونٹرس میں لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ چینجز آف ٹیمپریچر فلکچویشن آف ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کے سیمپلزیں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے میلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور پیشنٹس ہی زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں لیکن آف لیٹ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹرینڈ رہتا تھا کہ ونٹر منس میں ہمارے یہ نمونیا کے پیشنٹس یا سیو پیڈی کی پیشنٹس ہمارے پاس آتے تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونگ پیپل جو ہے ان میں نمونیا ہو رہا ہے اور دیار کمین اور دکھول ایک وقت یہ بھی تھا جب کووڈ کے دوران ہم لوگ پرکوشنٹس لے لیتے تھے ماسک استعمال ہوتا تھا پھر ڈاکٹرز کی طرف سے یہ سلا دیتے کہ نہیں انیسیسری ماسک نہ پہنے ضرورت نہیں ہے اب یہ دور ہے جہاں پولنس ہے انفکشن ہونے کا خطرہ ہے ابھی نوک کیا کریں نوک تزب زب میں ہے نہیں دیکھیں اب کووڈ کی اگر ہم بات کریں تو کووڈ جو ہے وہ وائرس نیا آیا وہ تھا ہے اور آگے بھی رہے گا کووڈ ختم نہیں ہوگا یہ تو ہمارے ساتھ میں ہی ہے ہمارے پاس آپ لیکن اب جو وہ ایک ہمارا ایک ایمپریشن تھا کووڈ کا کہ یہ شاید یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کسی انسان کو مار ڈالے گی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں آف لیٹ یہ بیہو کر رہا ہے سمپل ایک اپر ریسپیٹری ٹیک انفیکشن یعنی زکام خاصی اور یہ چلتا رہے گا انڈرنیلیس گوڑ فوربیڈ کوئی ایسی میوٹیشن ہو جائے جو اس کو زیادہ سیویر انفیکشن کا باعث منا ہے سیکنڈ ان کو جب بھی یہ انسیڈنس ہم دیکھیں کہ انفیکشن بڑھ رہے ہیں ان کو آئیسی لیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسپیس لی اگر کسی کو بھی ریسپیٹری ٹیک سمٹمز ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ وائرل ڈیزیز وائرل سمٹمز ہے ان کو تو ان کو اپنے آپ کو آئیسی لیٹ کرنا چاہیے with these high risk people کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائرل پہ انفیکشن میں مبتلا ہے ایک فیملی میں مبر ہوتا ہے تو وہ پورے فیملی میں پھیل جاتا ہے ایلرژی پیشن بھی ہوسکتا ہے سکتا ہے نہیں دیکھیں ایلرژی یوچولی ٹرانسپیٹ نہیں ہوتی ہے یوچولی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلرژی جو ہوتی ہے وہ جنیٹک ہوتی ہے یہ ہم فیملیز میں رن کرتے ہیں لیکن اگر کوئی وائرل انفیکشن میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس ایک تو ایکزسٹنگ ایلرژی کو بھی ایکسسر بیٹ کرتا ہے اور وہ وائرل انفیکشن جو ہے وہ باقی افرادی خانہ میں بھی سپریڈ ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زکام کی ایک لائن بن جاتی ہے پھر ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا دوسرے کو ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس لئے کوشش چاہیے کہ اگر کسی بھی پیشن کو ایسے وائرل انفیکشن وائرل انفیکشن کے سیمٹرم وہ آئیسولیٹ ہو جائے جب تک اس کا وہ پی ریڈ ہوتا ہے جس میں وہ انفیکشن دوسرے کو لاحق کر سکتا ہے تو تب تک اگر وہ آئیسولیٹ ہو جائے وہ ہم اس چین کو بریک کر کے پھر یہ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ایک آخری سوال ایک بہت سوال دوسرو میراβا اگر ایسول چھوٹ ڒکان جس کا ڒکان عبدا ڒکان سانicle یرکی میسٹس کادر سامجان کی مشرکشل ایک ایم ایسی ال میسٹس کادر ایم جان کنو چھویی شای لگ ، چھویی کانو سان ویسر cemetery ایم آخر محلی بڑھا پر ایم آخر لگا سان وقت رات يوم آخر ترجم حلکه ایم آخر لگا سویور خلوں اگری آخر م 500 مصادر کردین ذا رو بڑھا مول عود بور ایم آخر دیجیزم مولا چاڑسان پیسیمپلی پیشنی کی پایسیت پیشنی کیا مویر سیمپلی تپسی پیشنی کی مزورد کیوں کام شخص معمج کام شخص یک شخص؟ آجال کیا وہاں ہوا ہوا ہے پیشنی کی پیشنی کی پیشنی کیا را يا صور بحیشن به نائم مویر سفر شخص خصوص کی دکھنی من قوم ہے مویر سفر شخص رای را رب تو کاری ایسی دکھنی دوتشو اس کانپوری رسو ڈیسل دوکش آتاک بھی اگر استحادا ہے سیکنڈ چیزی کے اوائدنس تھیر بی یعنی کی اگر قران سپایش میں دست سلگا سال جی روی اگر اوائی گرمات لگی اگر قران سپایش میں پولی آلرجی باگر موانی مجید تیم پلة سال جی فگر رسی صدا ایم گس وگر آشی ایم شکلی اس، ایم تیمی صدای مشارعہ آرز بھی ایم سپایش شکران کو نسوڈا